ہر وہ چیز علم نہیں ہے جس علم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم کو حرام قرار دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں منع کر دی وہ تمام چیزیں علم نہیں ہیں اس لیے عقل بھی علم ہے مشاہدہ بھی علم ہے لیکن کیسے یہ علم ہے اس عالی علم کی روشنی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس کی روشنی کے اندر عقل کی وہ حدود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی جتنی جتنی حدود میں آپ نے عقل کو ہمارے لئے جائز اور گیارہ فرما دی اتنی اتنی جگہ پر عقل بھی علم ہے عقل بھی مستقل کو علم نہیں ہے مشاہدہ بھی کوئی مستقل علم نہیں ہے امہ کرام کے اقلال ہو فقہ ہو مستقل کوئی بھی چیز علم نہیں تمام وہ چیزیں علم کی دو شکلیں ہیں پہلی شکل یا تو اس کے اندر قرآن کریم ہو یا وہ حادیث ہو یا پھر قرآن کریم اور حادیث اس پر دلیل صحیح موجود ہو یہ دو ہی چیزیں علم ہیں تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم یہ چیز ہے جو ہدایت جس کے میں آپ سے ہم نے بات کی علم وہ چیز ہے جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہاں سے اس کی دلیل مل جاتی اور ہر وہ چیز علم نہیں ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے یہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا ہمیں مثال کے طرح پر آپ نے جادو کے علم کے بارے میں روک دیا یا مہار حرابہ کا دشت گردی کی باتیں ہیں معاشرے میں فساد فیرانے کی باتیں ہیں ان کو ہم لاکھ علم کہیں یہ سود ہے سود کے علم بنائے جائیں ان کو ہم علم کہتے رہے لیکن ہم اس کو علم مسلمان اس کو علم نہیں سمجھتے یہ ایسا علم ہے جو ایک نجائز علم ہے یہ حرام علم ہے وہ بھی چیز علم نہیں ہے جو سابقہ دیان کی کتابیں ہیں جیسے یہودیت ہے جیسے عیسائیت ہے یہ ایسی کتابیں جن کے انتر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ کیا جائے مخلوق کو خالد سے جوڑ کر کسی اور کی طرف رجائے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجائز قرار دے دی آپ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے کچھ اوراک پڑھائے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایتا تو گویا کہ ان کو علم بنانا ہے ان کو پڑھنا ان کے بارے میں توجہ کو بیکار صرف کرنا یہ تمام چیزوں کو ہم یہ کوئی نافع علم بھی نہیں ہے اور جائز علم بھی نہیں ہے علم سارے کا سارا ہو ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر دریبے صحیح موجود تو یہ موضوع ذرا گہرہ ہے اس کے اطلاقات کہاں کہاں پر جائیں گے یہ بات دور نکلتے جائے گی ایک اصولی بات آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے کہ علم کی دو ہی شکلیں ہیں پہلی شکل یہ ہے وحی کی اور دوسری ہے کہ وحی سے اس پر دلیل کی اور جب دلیلیں صحیح ہو صحیح استدلال ہو وہ علم ہے اور اس علم کو سیکھنا ہے اور اس کے معاصلہ باقی علم کو نہیں سیکھنا چاہیے